عوض بلہی ویلی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اسم نقرہ اور اس کے قسموں کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری کہ اسم نقرہ کسے کہتے ہیں اسم نقرہ مانی کے لحاظ سے اسم کی ایک قسم ہے یعنی اسم معرفہ اور اسم نقرہ اسم نقرہ کسی عام شخص چیز جگہ کی نام کو اسم نقرہ کہتے ہیں اور یہاں پہ ہم جو ذکر کرنے والے ہیں وہ اسم نقرہ کے اقسان ہیں اسم نقرہ کی جو یہ ہے وہ سات قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں اسم ذات اسم صیفت نمبر تین اسم استفہام اسم سوت اسم آلہ اسم مکبر اور اسم مساغر تو ہاں ان کے بارے میں چلتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے اسم ذات ایک جیسی چیزوں کے مشتر کا نام کو اسم ذات کہتے ہیں ایک جیسی چیزوں کے مشتر کا نام کو جو آپس میں ایک جیسی ہوں لیکن دوسری جیسے کیا ہوں مختلف ہوں ٹھیک ہے جسے گائے جسے دراخت تو یہ کیا ہیں یہ اسم ذات ہیں یہ ایک جیسی جیسے والے نے جو باقی جیسے والے ہیں ان کے ساتھ تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ ایک جیسے ہوتے ہیں مشابہ ہوتے ہیں یہ مشترک ہوتے ہیں لیکن دوسری چیز سے کیا ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں جو ان کی جسان جن سے باہر ہوتی ہیں تاہر کا گاؤں بہت خوبصورت ہے تو یہاں پہ خوبصورت جو ہے وہ خوبصورت اور گاؤں دونوں اسم ذات سوری گاؤں یہ اسم ذات یہاں پہ کیا ہے اس گاؤں ہے یہ میری کتاب ہے تو کتاب کیا ہے یہ اسم ذات ہے سالیم شہر میں رہتا ہے تو شہر جو ہے وہ شہر ہے وہ اسم ذات ہے یہاں پہاڑ پر چڑنا بہت مشکل ہے تو پہاڑ جو ہے وہ اسم ذات ہیں تو وہ اسم ذات ایسی ایک جیسی چیزوں کے مشتر کا نام کو اسم ذات کہتے ہیں تو اب دیکھ لیں وضاحت کے لیے مندرجہ بالا جملوں جو کہ گاؤں کتاب شہر اور پہاڑ اسم میں لکھ رہے ہیں مگر ان اسموں کی ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک جیسی چیزوں کے مشترک نام بھی ہے کیونکہ ہر گاؤں گاؤں ہیں یعنی جتنے بھی گاؤں ہیں انہوں کو سب کو ہم گاؤں کہیں گے کتاب ہر کتاب کو ہم کتاب کہیں گے اور ہر شہر کو ہم شہر کہیں گے پہاڑ کو ہر پہاڑ پہاڑ کہلائے گا اس لئے یہ سب جو ہی اسم ذات کہلاتی ہیں اسم ذیفت اسم صیفت یہاں پہ جو تحریف دی گئے ہیں میں توڑی سے وضاحت اور بھی کروں گا اس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرنے والے اسم کو اسمیں صیفت کہتے ہیں تو یہ صرف اچھائی یا برائی نہیں ہوتی اسمیں تعداد بھی ہو سکتی ہے اسمیں مقدار بھی ہو سکتی ہے تو یہ سب جو ہے پھر یہ عرق اسمیں ہیں لیکن ہاں پہ آپ کو جتنا دیا گیا ہے آپ یہ کلاس کے لئے اور کے مطابق تو آپ صرف یہ سیکھیں کہ کیا ہے اسمیں صیفت کسی چیز جسم کی یا کسی چیز کیا چاہیے برائی کو تعداد اور مقدار کیا ہے وہ الگ چیزیں ہیں ٹھیک ہے تعداد کہ اب آپ کو ان کی تعداد میں معلوم ہو جو سے پانچ کلو دس کلو پانچ کلو میٹر پانچ لو بندے یا پھر مقدار ہو جیسے کیا ہے توڑا بہت پھر اس کی کیا ہے اپنی پھر قسمیں ہیں صفت عدد کی پھر دو قسمیں ہیں عدد معین اور غیر معین پھر اس طرح مقداری کی دو قسمیں ہیں صفت عددی صفت مقداری معین اور صفت مقداری غیر معین تو ہم صرف یہاں پہ صفت جو آپ کی کلاس آپ کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہیں وہ اس میں صفت کسی ایسم کی اچھا یا برائی بیان کرنے والے ایسم کو اس میں صفت کہتے ہیں جیسے عمران بہت نیک لڑکا ہے تو نیک جو ہے نیک ہونا یا برا ہونا یہ صفت ہے میرا گھر بہت خوبصورت ہے خوبصورت ہونا یہ صفت ہے بورا آدمی اچھا نہیں سوچ سکتے تو بورا اچھا یہ سب کیا ہیں یہ اس میں صفت ہیں نجمہ کے کپڑے میلے ہیں تو میلے ہونا یہ بھی صفت ہیں منتر جبالہ جمل میں نے ایک خوبصورت بورا اور میلے اس میں صفت ہیں اس میں استفہام جس کے بیٹے ہیں تو سمجھنے کے لئے سمجھنے کے لئے کسی چیز کی وضاحت کیلئے جو آپ کسی سے کوئی چیز جو ہیں کسی چیز کے مطالب وضاحت طلب کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اس میں استفہام یعنی وہ اسم جو سوال پوچھنے کے لئے سوال پوچھنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں استعمال ہوتے ہیں وہ اسم جو کچھ پوچھنے کے لئے استعمال کے لئے بولا جائے جس میں استفہام کہتا ہے اس کے آخر میں ہمیشہ سوالیاں نشان یا علامت سوالیاں جو question mark ہے وہ آتا ہے لگائی جاتی ہے جیسے تم کہاں جا رہے ہو کیا یہ اللہ کی قابی ہے ابھی ابھی یہاں کون آیا تھا کیسے آنا ہوا تو یہ سیکھ کیا ہیں ان سب کو کیا کہیں گے ان کو کہیں گے کون کیا کیا کتنا یہ سب اسم استفہام کھیلاتے ہیں تو یہ تو تیسرے قسم اب آتے ہیں سود کی طرف سود کہتے ہیں عربی میں آواز کو تو وہ اسم وہ آسمان جو کیا کر سکے آوازوں کو مختلف جاندار یا بیجین کی آواز کو زائد کرے اس کو کیا کہتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں سود وہ اسم جو کسی کی آواز کو زائد کرے اس میں سود کہلاتا ہے جیسے چڑیا چھہا رہی ہے کوا کھائیں کھائیں کر رہا ہے بارش کے بندے ٹھپ ٹھپ گر رہی ہیں انجن چھک چھک چلتا کرتا ہوا چھل رہا ہے جا رہا ہے تو یہ مندر جا بلجم میں چھہ چھہانا چھہ چھہا کھائیں کھائیں ٹھپ ٹھپ اور چھک چھک یہ اس میں سود ہیں ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم اس میں سود کہتے ہیں سر اور بھی یہ ہیں یعنی جانداروں کی آواز ہیں بیجانوں کی آواز جیسے ڈینجو کرنا ہنہنانا دارنا چینکنا یہ کیا ہے نغرغر اور آسمانی بجلی کی آواز ٹھیک ہے تو یہ سب جو ہیں یا ٹر ٹرمینڈر کی آواز میمے بکری کی آواز ہنہنانا بن بنانا یہ سب جو ہیں اس میں سود میں آتے ہیں اس میں آلہ جس طرح آلہ نام سے ظاہر ہے آلہ یہ کسی چیز وہ اسم جو کسی آواز یا ہاتھیار کو ظاہر کرے اس میں آلہ کہلاتا ہے جیسے چوری سے سبزی کٹو تو چوری جو ہے وہ اس میں آلہ ہے یہ کٹنے کے لئے سمال ہوتے ہیں لکڑھارا لکڑیا لکڑی کلہاڑی سے لکڑیاں کٹ رہا ہے تو لکڑی جو ہے وہ اس میں آلہ ہے کلہاڑی کلہاڑی جو ہے وہ اس میں آلہ ہے دردی کینچی سے کپڑے کٹ رہا ہے تو کینچی جو ہے وہ اس میں آلہ ہے بندوق سے چاند گوری شر گئی تو بندوق اس میں آلہ ہے اس طرح کے کلب ہے اس طرح کیا ہے پیسٹال ہے اس طرح اور بھی چیزیں جو ہیں تو کیا ہوں اس میں جس سے ہم کوئی کھام لیتے ہیں جس کو ہم کسی چیز کیلئے استعمال کرتے ہیں چاہے وہ ہاتھیار ہوں یا اوزار ہوں ٹینگ ہے یا اس طرح اور بہت ہی چیزیں انہیں جبال جو میں مچوری کلہاڑی کینچ اور بندوق اس میں آلہ ہے اس میں مقبر بڑائی کے معنی میں جو اسم استعمال ہوا وہ بھی کیا ہوگا وہ بھی اس میں نکرا کہلائے گا وہ اسم جو کسی چیز کی بڑائی کو ظاہر کرے یعنی اس کو بڑا کرے اپنی جو اس کی اصلی جو ہے وہ جسامت ہے یا اصلی جو آلہ تھے اسے وہ بڑا کرے جس ہے راجہ سے مہاراجہ ٹوپی سے ٹوپ ٹوٹھ ٹوٹھ اس میں مصاغر تو کیا یہ سب مہاراجہ ہے ٹوپ ہے دیگ ہے پگڑ ہے یہ سب جو ہیں وہ یہ سب کے سب اس میں مقبر کہلاتے ہیں اس میں مصاغر چوٹائی کے معنی جس میں پائے جائیں وہ اسم کسی چیز کی چوٹائی کو ظاہر کرے اس میں مصاغر کرتے جسے ٹوکرہ سے ٹوکری ہانڈی سے ہانڈی ہے باق سے باغیت سے کتاب سے کتاب آری سے تو اس کا رکھا ہوتی ہے دستی بہت سی چیزیں ہیں بندگ چی تو وہ چیزیں جس میں کیا ہوتی چوٹائی کے معنی پائے جائیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس میں مصاغر مشکہ مندرجہ بالا مندرجہ زیل سوالات کی جوابات اس میں نقرہ کی پانچ اکسام کے نام لکھیں تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ دیا گیا اس میں ذات ہے اس میں صفات اس میں صفام اس میں سوت اس میں مکبر اس میں مصاغر تو یہ کیا ہوتے اب کوئی بھی پانچ اس میں سے لکھ سکتے سات کس میں باہ ایک جیسی چیزوں کہیں اس طرح کا نام کو اس میں ذات کہتے ہیں اس طرح کیا کتاب ہے شہر ہے دو یہ کرسی ہے میز ہے تو یہ سب کیا ہوتے کہتے ہیں یہ ذات کہتے ہیں جم اس میں صفت کی سے کہتے ہیں اس میں صفت یہاں پہ دیا گیا ہے اسی چیز کی اسم کی اچھا یا برائی بہن کرنے والے اسم کو اس میں صفت کہتے ہیں جس نیک خوبصورت اچھا بورا ٹنڈا گھرم تو اس میں سب آتا ہے احدد اور دار بھی آتی ہے یہ سب اس میں صفت مستمال ہوتی اس میں آلہ سکھی کیا مراد ہیں اس میں آلہ پہ دیا گیا ہے وہ اسم جو کسی اوزار کسی چیز کی بڑھائی کو ظاہر کرے اس میں مقبر کھلاتا ہے ٹھیک اگلا ہے خال جگہ پھور کرے وہ اسم جو کسی آواز کو ظاہر کرے اس میں سوت جو کسی بھی جاندار یا بھی جاندار کیا آواز کو ظاہر کرتا ہے اس کو کہہ دیں اس میں سوت با وہ اسم جو کسی اسم کی چھوٹائی کو ظاہر کرے اس میں چھوٹائی کی معنی پھائے جائیں اس کو مسار کہتا ہے وہ اسم جو کسی کی آج یا برائی بیان کرے اس میں صفت کھیلاتا ہے اس میں صفت اس میں اچھائی برائی تداد یا مقدار کو ظاہر کیا گیا دال وہ اسم جو کسی آواز یا اوزار یا ہاتھیار کو ظاہر کرے اسم آلہ جس میں کیا آوز اسے ہم کوئی کام لے سکتے ہوں تو اس کو ہم آلہ کہتے ہیں آلہ کام کرنے کی چیز ہا وہ اسم جو کچھ پوچھنے کے اس لئے اسم استعفام سوال کرنے کے موقع پر جو الفاظ سے ماروات ہیں کیا کون کتنا کیا اس کب کہا یہ سارے اسم استعفام کہلاتے ہیں سوال نمبر تین ہے کلم عرف کو کلم بے سے ملائیں کھائیں گاؤں خوبصورت چاکو کہاں تو کہیں کہیں یہ اسم صورت ہے بات گاؤں یہ اسم ذات ہے خوبصورت اسم صفت ہے چاکو اسم آلہ ہے کہاں اسم استعفام ہے آگے دیا گیا ہے مثال کے مطابق درجے سے انہوں میں اسم نقرہ کے اقسام کے نام لکھیں تو یہاں پہ بارش چم 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 جو ہے جہانہ یہ بھی سوت ہے آری جو ہے آری تو یہ کیا ہے اسم ساغر ہے آرہ آری خوبصورت جو ہے اسم صیفت ہے اور بہادر یہ بھی اسم صیفت ہے تو آج کا یہ سبق اسم نقرہ کے اقسام اسم نقرہ کے کل جو ہیں اسم ذات ہیں اسم صیفت ہیں اسم استفام ہیں اسم سوت ہیں اسم آلہ اسم مقبر اسم مساور امیدین شلال آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا آپ نے اسے بہت کچھ سیکھ ہوگا تو چینل کو آپ لازم سبسکرائب کرنا ہے اس کے علاوے لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے کمیٹ بھی کرنے اور آپ چاہت نہیں کہ آپ جو ہے وہ دوست جاننے والے اسے مفید ملومات ملے مفید جو گرائمر اور انگلش گرائمر اور اس طرح کی بہت سی مفید ویڈیو دیکھ موقع ملے تو آپ نے دوست کو بھی چینل کے بارے میں بتانا ہے اور اس کو سبسکرائب کرنے کا کہنا ہے تاکہ انہیں بھی اچھے اچھے ویڈیو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے اور ان سے معلومات حاصل کریں شکریہ اللہ حافظ